بسم اللہ صحابہ کرام کے یہاں قرآن کریم کی سمجھ بصیرت کی گہرائی اس طرح سے نمائی ہوتی ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن کے واقعے سے بالکل واضح ہے چنانچہ قرآن کریم کی فہم کی گہرائی وجہ سے جب حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآت قرآن کے اندر یعنی قرآن پڑھنے سے متعلق اختلاف سنا تو ان پر لرزہ تاری ہو گیا کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں اس طرح سے اختلاف کیسے ہو گیا اور وہ فوراں مدینہ روانہ ہو گئے اور خلیفہ راشد عثمان بن افہان رضی اللہ عنہ کو جو کچھ سنا اور دیکھا تھا اس کی اطلاع دے دی عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراں لوگوں کو خطاب فرمایا اور اس اختلاف کی سنگینی سے آگاہ کیا اور اس کے حل کے لئے مشورے طلب کیے اور مختصر سی مدت میں وقت میں اس فتنے کے دروازے کو جو کھلنے والا تھا بند کر دیا اس سے مسلمانوں کو خوشی اور مسرد حاصل ہوئی اور منافقین قسم کے لوگوں کو بڑا غصہ آیا جو شدت سے اس انتظار میں تھی کہ یہ اختلاف طول پکڑے یعنی لمبا ہو اور ان کی دیرینہ امیدوں جو ہے بر آئیں اور جب اختلاف کا صد باب ہو گیا یعنی راستہ بند ہو گیا تو ان کی تمناوں پر پانی پھر گیا فتنہ برپا کرنے کا کوئی راستہ ان کو نہ مل سکا اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا بغض اور اعناد دشمنی اور بڑھ گئی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے اور ان کی نیکیوں کی تصویر کشی سیعات کی شکل میں یعنی برائیوں کی شکل میں کیا اور اس کے اس بات کے لئے ثابت کرنے کے لئے مکڑی کے جالوں کا سہرہ لیا تاکہ آپ پر تانو تشنی کر سکیں اور اس طرح خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کا جو ہے جواز پرام کیا لوگوں کو یہ باور کر آیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کام کر ڈالا ہے جو ان کے خلاف بغاوت کو واجب تہراتا ہے صحابہ کرام نے ہر قاری کو ہر پڑھنے والوں کو اس کی صحیح قرار پر نہیں چھوڑا بلکہ ان کو ایک قرار پر جمع کیا کیونکہ اختلاف قرآن کریم کے پڑھنے میں تھا تو بہت ساری قرارتیں صحیح درست تھے لیکن ایک صحیح درست پر نہیں چھوڑا بلکہ کہا ایک قرارت پڑھنا ہے ایک طرز اپنانا ہے جس کی وجہ سے ان میں وحدت قائم ہوئی اتحاد قائم ہوا اور اتحاد و اتفاق برپا ہوا یہ ایک عظیم سبق ہے جو ہمیں قلفاء راشدین کی تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے جو اپنے اندر درست عبرت اور بہت بڑا نمونہ رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں تین چیزیں پسند کرتا ہے تم اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اختلاف نہ کرو اور جس کو اللہ تعالیٰ تمہارا حاکم اور والی بنائے اس کے ساتھ خیرخواہی کرو یعنی اس کی بات مانو تسلیم کرو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو لازم کریں یہ اصول اس دین عظیم کا ایک اہم ترین اصول ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ اکرام کی اس نقش پا پر جو بہت ہی پاکی زور مقدس تھا اس کے مطابق چلنے کی توفیق نایت فرما آمین